پر نہیں ہوں گا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں مطلب کن حالات میں انسان خسم کھا لے تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہوں گا اس میں پہلی چیز ہے کہ انسان جس کام کے کرنے پر خسم کھائے اور وہ کام جو ہے اس کا کرنے کا ارادہ نہ ہو لیکن اس کو مجبور کر کے وہ خسم دلائی جائے تو ایسے معاملے میں انشاءاللہ عزیز اس پر پکڑ نہیں ہیں کوئی کفارہ نہیں سمجھ دیجئے سمجھ دیجئے کہ پورے خاندان والے مل کر آپ پر حاوی ہوگا اور کہہ رہے ہیں کہ تجھو خدلی کر دی اگر تو نے یہ کام نہیں کیا اس کو نہیں چھوڑا اس کو طلاق نہیں دی اس کو فلا نہیں کی اور انسان مکمل طور سے انڈر پریشر ہے مکمل طور سے اب دب چکا ہے مکمل طور سے اب پریشان ہے حالانکہ دل سے قطعاً وہ اس چیز کو چھوڑنا اس شخص کو چھوڑنا اس کام کو چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن اس پر اتنا زور دالا جا رہا ہے کسی کوئی انتیاہ نہیں کہ مثال کے دل کوئی کہے کہ تم کتابوں سنت پر نہیں چلوں گے اس کے بغیر تمہیں بس کوئی چارہ نہیں ورنہ تم ہمارے ساتھ نہیں رہوں گے ہمارے گھر کو اور انسان گھر بھی نہیں چھوڑ سکتا ساتھ بھی نہیں چھوڑ سکتا اکیلہ نہیں رہ سکتا اس کے حالات نہیں لیکن اس کو پریشرہ اس کیا جا رہا ہے ایسے وقتوں میں جو آپ خصم ایک حال ہے اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجبوری والی خصمیں ہم کہیں گے آپ نے فرما رہا کہا اور آپ نے فرمایا جو ابن ماجہ کی روفیان امتی امت الخطاؤ ونسیان ومستقرح علی آپ فرماتے ہیں میری امت کی خطا غلطی سے ہونے والے کام نسیان بھول کر جو آدمی کام کر دیتا ہے اور جبر کردہ کاموں پر اللہ رب رضی اس کی پکڑ نہیں کریں گا زبردستی جو کام اس سے کروا لیا جائے اس پر اللہ پکڑ نہیں کریں گا یہ انسان کی سمجھ رہے ہیں کنکن لوگوں پر نہیں کریں گا اللہ پہلے چیز کہ میری امت کے کوشش خطا لاعلمی معلوم نہیں اور کر دیا اس کام خطا جس ہو گئے تھے دوسرا نسیان بھول جائے انسان اور کر دیا اور تیسرا فرمایا وہ کام جو زبردستی اس سے کروا جاتے کرو گا ایسا نہیں کرتے تم اور وہ مجبور ہو جاتا ہے اور وہ کر دیتا ہے ان پر اللہ اس کی پکڑ انشاءاللہ جیس نہیں کریں گا تو اگر ایسی کوئی خصم کھلا دے رہا ہے کہ کھاؤ خصم نے تو اس کے پکڑ نہیں ہو سکتا نہیں تو تمہاری جان ہم لے لیں گے اگر تم یہ خصم نہ کھاؤ ہوتا نہیں ایسا حالت آ سکتے ہیں اور انسان ایسا پر کر دے غلط کام تو اللہ سبحانت اللہ اس کی پکڑ نہیں کرتا یاد رکھی دوسری چیز دیکھیں ایسی خصم جس میں خصم کھانے والا خصم کھاتے وقت انشاءاللہ کہہ دے اس معاملے میں بھی اس کی پکڑ پھر نہیں ہوں گے اس لیے کہ اس نے اپنی خصم کو کنڈیشنل بنا دیا انشاءاللہ اگر وہ شخص ملا تو میں اس ساتھ یہ کر کے رہوں گا انشاءاللہ تم دیکھوں گے کہ یہ کام ہے میں کبھی نہیں کروں گا انشاءاللہ میں جو فلا چیز کو چھوڑ دوں گا تو جو خصمیں انشاءاللہ کے ساتھ کہی جاتی ہیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں اس معاملے میں پھر اس کا معاقضہ نہیں ہوں گا کفارہ نہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جامع ترمیزی اور رسول النسائی کی رواد آپ نے فرمایا من حلف فقال انشاءاللہ جس نے خصم اٹھا لی اور کہا انشاءاللہ اللہ چاہتو لم یہنس تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور انشاءاللہ کہہ دی اور پھر اس کو پورا نہ کر سکے تو وہ خصم توڑنے والا نہیں ہوں گا جو شخص کسی خصم کے ساتھ انشاءاللہ لگا دے تو وہ خصم توڑنے والا پھر نہیں ہوں گا یاد رکھی اس لیے کہ اس نے اس بات کو اللہ پہ کر دیا کہ انشاءاللہ تم دیکھوں گی گواہ اسے اللہ کی قسم انشاءاللہ تم دیکھوں گے کل ہم جیتیں گے لیکن اس کو کل کا اللہ کا فیصلہ نہیں پتا تھا اور کل آپ ہار گئے تو کوئی مسئلہ نہیں اس لیے کہ آپ نے انشاءاللہ ڈج کر دیا تھا کہ اللہ نے چاہا تو کل ہم ضرور جیتیں گے اللہ کی قسم یا انشاءاللہ کے ساتھ آپ کوئی چیز کہ دے کہ انشاءاللہ اگر جو ہے اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا لیکن اب اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک راستہ بتا رہا ہوں کہ آپ انشاءاللہ کہ پوری جھوٹی باتیں کہیں یا جہاں واجب ہے وہاں بھی انشاءاللہ کہ دے کہ فلان لیکن ایسا بھی اگر کوئی کرے تو یہاں بھی اس کی پکڑ ان دو صورتوں میں مجبوراں اور انشاءاللہ کے ساتھ جو خسمیں کھا جاتے ہیں اسے پکڑ نہیں ہوتی اسی طرح نیک کام کی خاطر خسم توڑنا یہ جائز ہے